موسیقی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل سے کوئی ڈر نہیں عمران خان کا خطاب کہا ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑا ہونا جاہاد ہے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی ملک کا کوئی مستقبل نہیں قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں معزز ججز اور بکلا سے اپیل کر رہا ہوں میں آپ سب کے لیے کھڑا ہوں آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کی گرفتاری کے اوپر خوش نہیں ہوگی اداروں کو گالیاں دیں آپ لوگوں کے بچوں کو دھنکیاں دیں کہ تم بار نکل کے دکھاؤ تم بار نہیں نکل سکو گے ان کی فیملیز کو دھنکاؤ اور پھر کہو کیسی سیاستدان کی گرفتاری ہوگی ہے کسی کی سیاستدان کی گرفتاری نہیں ہوئی ماریہ مورنگزیب کا دعویٰ کہا سیاستدان کی طور پر گرفتار کرتے تو پی ٹی آئی کے کئی رہنما جیلوں میں ہوتے آبیچ شیدرلی نے کہا کہ فواد چوہدری کی گرفتاری کانونی طریقے سے ہوئی اتاتا اللہ تارت بولے کہ فواد چوہدری سے آئیں اور کانون کے مطابق نپٹا جائے گا انصاف کا میار مطلف نہیں ہے خوف پھیلانے کے لیے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش ہے انتہابات کروانے کا ان کا پروگرام دکھائی نہیں دیتا بظاہر تو نگران وزیراعالہ انتہابات کے لیے آتے ہیں یہ انتہابات کے لیے نہیں جو ان کا مقصود سے ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں موسیر نقوی ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں فواد چوہدری کو گرفتان کرنا خوف پھیلانے کی کوشش ہے عمران خان کو بھی گرفتان کیا جا سکتا ہے شاہ محمود قریشی کی بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بات چیت کہا عمران خان کو گرفتان کیا تو آئین اور کانون کے مطابق احتجاج ہوگا خیبر پکتون خواہ کی نگران کا بینہ آج حلف اٹھائے گی بارہ موزرہ اور تین سفیروں کے نام بول سامنے لے آیا حاجی گفران خوشدل خان حامد شاہ ایڈوکیٹ سامن نصیر فضل الہی بزرہ بنیں گے ادنا جلیل تاج محمد آفریدی محمد علی شاہ بھی بزرہ کی فہرست میں شامل رحمت سلیم خٹک شاکر اللہ اور حمایت اللہ خان مشریر ہوں گے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمیلی کو جی نوٹیفائی کر دیا سیٹس خالی قرار دے دی سپیکر نے ارکان کے استیفے منصور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے قومی اسمیلی سیکیٹریٹیٹ مرتحرک مصطافی ارکان کو پارلیمنٹ لاشز کو ایک ہفتے میں خالی کرنے اخراجات فوری جمع کرانے کی ہدایت بھی جارے نئے رول میں کس طرح ایکٹیو ہوں گی نئے رول میں نئی ذمہ داریوں کے ساتھ انشاءاللہ ساللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمیلی کا الیکشن بھی لینے جارہی ہیں مریم نواز نے واپسی کی تیاری پکڑ لی آج رات دس بجے نیجی ائرلائن سے دبائی روانہ ہوں گی جمعہ کو دبائی میں قیام کریں گی ہفتے کو پاکستان واپس پہنچیں گی لندن میں میڈیا سے بات چیت کہا پارٹی میں نئی ذمہ داریوں سے مزید متحرک ہو جاؤں گے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخیں تجھویز الیکشن کمیشن کا گورنر کو خط کہا تاریخ کا اعلان کرنا گورنر کا آئینی اختیار ہے الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے پنجاب انتخابات کے لیے نو سے تیرہ تا اپریل کی تاریخ موضوع ہیں کے پی کے لیے پندرہ سے سترہ اپریل کی تاریخ تجھویز کی جاہتے ہیں پندرہ جنوری دو ہزار تئیس کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بغیر حلقہ بندیوں کے ہوئے ہیں جب حلقہ بندیاں ہی نہیں تو نامزدگیاں کہا رہی ہوں گی کراچی ہیدراباد کے عوام کے حق جمہوری حق کے خلاف ایک آپریشن ہوا ہے کراچی کے حق کی خاطر باہر نکلیں گے رائے بنوانے والوں کے پاس بھیر جائیں گے خالد مقبول صدیقی کا بڑا اعلان کہا پندرہ جنوری کوئی الیکشن نہیں ایکشن ہوا انتخابات بغیر کسی حلقہ بندی کے ہوئے بلدیات انتخابات میں حصہ لینے والے شرمندہ نظر آتے ہیں آصف زرداری کو ایک اور بڑا ریلیف پانک لین ریفرنس نیپ کو واپس بھیج دیا اتحساب ادانت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سابق صدر کے خلاف دو ریفرنسز پہلے ہی نیپ کو واپس بھیجے جا چکے مہنگائی کا سونامی آنے کو تیار دو سو ارب روپے کا منی بجٹ لانے کے لیے آرڈیننس تیار سو ارب روپے کی فلڈ لیوی آئید کی جائے گی وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق آرڈیننس کے ذریعے سو ارب روپے کی ویدھ ہولڈنگ ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور ریٹیل پرائیس پر آئید کرنے کی تجویز آئی ایم ایف کی ایک اور شرٹ پوری کیپ ہچنے کے بعد جولر کی راکٹ او جان اچانک ساڑھے چودہ روپے مہنگا تاریخ کی بلند ترین ستہ دو سو بامن روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں کیمت دو سو تینٹالیس انٹر بینک میں دو سو اکتیس روپے ہو گئی بلیک مارکٹ میں ریٹ دو سو بامن روپے ہیں سٹاک مارکٹ میں زبردست دیزی سات سو انتیس پوائنٹس کے اضافے سے انتالیس ہزار سات سو چوراسی پر بند ہوا ملک میں پیٹرول کا بہران سر اٹھانے لگا پیٹرولیم ڈیلرز نے کمی کا خدشہ ظاہر کر دیا چیئرمنٹ کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی درامت کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے پی ایس او کی کمی کی تردید لاہور میں دھنکا راج موچروے کے مختلف سیکشنز بند لاہور سے ہرن میناج رافک کے لیے بند لاہور ملتان موچروے فاسپور سے جڑا والا تک بند کر دیا گیا موچروے ایم ایلیون لہور سے سمبڑیال تک دھنکے باعث بند ملک میں شدید سردی بلوچستان میں پارا منفی 17 تک گر گیا کوئٹا سیارت و چمن سمیت سوبے میں خون جما دینے والی ٹھن گلیات میں برف باری کا چٹا سپیل تیسرے روز بھی جاری اب تک ساتھ سے آج انس برف پڑ چکی سوات کے پہاڑوں پر برف بھی برف مان سہرہ ناران کا گان میں بھی ہر شے برف سے ڈھگ گئی بیٹ گراہ میں کئی فٹ برف باری سے رابطہ سڑکیں بند چلاہس میں برف سے آمد ورف مواطل کراچی کا ماؤسم سڑ پارا دس ڈگری ریکارٹ لاہور کے نیجی سکول میں تالیبہ پر تشدود ڈاپوٹی کمیشنر نے سکول کی ریجسٹریشن مواطل کر دی والیدین اور انتظامیہ کو اگلی سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت جاری متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد علیہان کی ایک روزہ دورے پر رحیم یار خان آمد وزیراعظم شہباز شاریف نے استقبال کیا دونوں رہنوہوں کی ملاقات دو طرفان تعلقات بڑھانے پر تباہتنا خیال یو اے ای کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اندیا مسجد حرام کے راستے عربی خطاعتی سے مزین کنگ عبدالعزیز سٹریٹ دنیا کی سب سے طویل خطاعتی والی دیوار بن گئی دیوار نے زائرین کی زبردست توجہ حاصل کر دی بابر آزم کی بادشاہت برکرار وانڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر قبضہ آئی سی سی نے وانڈے کی نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی امام الحق کا پانچپا نمبر بولنگ میں شاہین آفیدی کی آٹھویں پوزیشن برکرار سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے